بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹریزمنٹ کے بارے میں کہ اس میں کون کون سی اسامیہ ہیں ٹھیک ہے اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ تمام کی تمام ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں دوں گا تو سب سے پہلے اسامیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اسامیہ کون کون سی ہیں اس کے الیجیبیلیٹی کریٹیریا عمر کی حد تعداد اسامی کیا ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں نام اسامی سکیل تعداد اسامی عمر کی حد تعلیمی قبلیت اور تجربہ اور طبی مراکس کے نام یعنی یہاں پہ آپ لوگوں کی پوسٹنگ ہوگئے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں مشین اپلیٹر جس جو سکیل بی پی ایس تری ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ تعداد اسامی ون ہے عمر کی حد گورنمنٹ قوانین کے تحت ٹھیک ہے پرائمری پاس متعلقہ شعبہ میں تین سالہ تجربہ بھی اس میں ریکوائیڈ ہے اور آپ لوگ کی پوسٹنگ انشاءاللہ ڈسٹرک ہیلت آفیس کر دو میں ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ انجن ڈریور بی پی ایس تری ہیں یہ ایک تعداد ہیں اور وہی کا گورنمنٹ کے قوانین کے تحت میڈل پاس اس کے لئے ریکوائیڈ ہیں اور تین سالہ تجربہ بھی اس شعبے میں ریکوائیڈ ہیں اور ڈسٹرک ہیلت آفیس کر دو میں آپ لوگ کو کوئی تہین آتی ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ مختلف اور ہیں دائی نائب کاسیت وارٹر کیریر اور مالی وغیرہ یہ چوکی دار اسوی پر خاکروب جو ہیں یہ تمام کے تمام اس میں جو ہیں اسامیہ ہیں اور اس کے سامنے جو ہیں یہ ڈیٹیلز الیجیبیلٹی کریٹیریہ اور عمر کی حد تمام کے تمام چیزیں گیون ہیں اس میں اور آپ لوگ کی پوسٹنگ کہاں کیاں پر ہونی ہیں کتنی تعداد ہیں اسامیوں کی یہ تمام کے تمام چیزیں یہاں پر گیون ہیں آپ لوگ اس کو باقاعدہ خود ریڈ کر لیں اور جس بھی پوسٹنگ لیجیبل ہوں اس کے لیے اپلائی کریں اپلائی کرنے کے طریقے پر اگر ہم آئیں تو آپ لوگوں نے درخواست لکھنی ہے اس کے ساتھ اپنے جو تجربات یا جو بھی سرٹیفیکیٹ سے تعلیمی سرٹیفیکیٹ تعلیمی اصناد وہ آپ لوگوں نے بیجنی ہے کہاں پہ جی ڈسٹرک ہیلت آفیس سکردو میں کہاں کب تک تیس نومبر دوہزار بائیس تک آپ لوگوں نے یہ چیزیں جمع کر لینی ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ اور انٹرویو کی جو تاریخ ہیں وہ بارہ دسمبر دوہزار بائیس تا چودہ دسمبر دوہزار بائیس اور نہ بجے سے یہ انٹرویو شروع ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ ہیں انٹرویو کی تاریخ آپ لوگوں نے کب تیس نومبر تک آپ لوگوں نے بیج دینے ہیں ٹھیک ہے باقی اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے نیچے ڈیٹیل بھی کیون ہے ٹھیک ہے جس میں مختلف جو ہیں کوٹا جو ہیں جس میں معذور کا کوٹا تین پرسنٹ اقلیت کا کوٹا پانچ پرسنٹ اور خواتین کا کوٹا جو ہیں وہ پانچ پرسنٹ ہے اور اس کے علاوہ پوسٹو کی تداد میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے درخواست مکمل جو درخواست جو ہیں مصدقہ نکول اسناد تعلیمی قابلیت تجربہ باشندگی یعنی جہاں سے آپ لوگ مطلب ڈیو میسائل وغیرہ شنختی کارڈ حالیہ یعنی ریسنٹ جو دو پاسپورٹس پکچر یہ تمام تمام کی چیزیں آپ لوگوں نے جو ہے اپنے درخواست کے ساتھ بیجنی ہیں جب آپ لوگ کو درخواست بیجیں گے جہاں پہ بیجنی ہیں وہ میں نے بتا دیا ہے کب تک بیجنی ہیں آپ لوگوں کو وہ بھی بتا دیا ہے باقی کی تمام کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے بتا دیا ہے اس کے علاوہ پھر بھی کسی کو کوئی کنفیجن ہو تو کمنٹس باقس میں کمنٹ کریں انشاءاللہ میں ریپلائی کروں گا تینکیو سو مچ